ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پھائپ پھوٹ کچن آرٹ میں دوستو آج سام کے ناستے کے لیے میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں سپائرل پوٹیٹو کواب یہ کھانے میں بہت ہی ٹشٹی ہیں اس سنیک کے لیے ہم تین سے چار اوول سیپ کے آلو لے لیں گے اور انہیں لکڑی کے سیک میں ڈال لیں گے چاکو کی مدد سے ہم انہیں سپرنگ کی سیپ میں کاٹیں گے انہیں سپرنگ بناتے سمیں ہم چاکو کو استھر رکھیں گے اور پوٹیٹو کو دھیرے دھیرے گول گول گھوماتے جائیں گے دوستو دیکھیں کچھ اس پرکار سے ہم آلو کو کٹ کریں گے ہم بینہ کسی مسین کے چاکو کے ہی مدد سے آلو کے پتلے پتلے لیئر بنائیں گے دیکھیں ہمارا پوٹیٹو کچھ اس پرکار سے کٹ ہو گیا ہے اب ہم اس پر سپرنگ کو کھول لیں گے ان کے لیئر کو پھیلاتے سمیں سابدھانی رکھیں گے کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں دیکھیں دوستو پوٹیٹو کے سپرنگ بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم ایک برتر میں پانی ڈال کر انہیں ڈوا کر رکھ دیتے ہیں جس سے یہ کالے نہ پڑیں اور ان کے لیے ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں ان کے اوپر کوٹنگ کرنے کے لیے ہم جو بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے ہم دو چمچ میدہ، تین چمچ کارن فلور اور دو چمچ چاول کا آٹا لے لیتے ہیں چاول کے آٹے کی جگہ میں ہم مکہ کا بھی دو چمچ آٹا لے سکتے ہیں دوستو اب اس میں ہم چلی فلیکس، آدھا چمچ، سوادہ نوسہ نمک اور کٹی ہوئی کالی مرچ ڈال لیتے ہیں اب ہم پانی کی مدد سے ان سب کو اچھی طرح سے ملا کر اس کا سموتھ بیٹر تیار کر لیتے ہیں اچھے سے کلر کے لیے اب ہم اس میں جڑا سا ہلدی ایٹ کر لیتے ہیں اور اسے بھی اچھی طرح ملا لیتے ہیں اب ہم تیار اسپرنگ پوٹیٹو میں بیٹر کے اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیتے ہیں بیٹر کو اچھی طرح سے سب ہی پڑتوں میں لگا لیتے ہیں ایک ایک کر کے ہم سب ہی اسپرنگوں میں اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم کسی بھی فلیٹ کڑھائی یا فرائی پین میں تیل گرم کر لیتے ہیں اور تیل کے گرم ہونے پر ان سپرنگ پوٹیٹو کو ڈال دیتے ہیں اب ہم میڈیم فلیم پر ان کو ہلکا سا فرائی ہونے دیتے ہیں اور پھر انہیں پلٹ دیتے ہیں دیکھئے دوستو یا کچھ اس پرکار سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان سب ہی کو ایک ایک کر کے پلٹ لیتے ہیں اور پھر فلیم کو لو کر کے ہم انہیں کچھ سمیے کے لیے ڈھک دیتے ہیں تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں دو منٹ تک دھیمی آج میں ڈھکے رہنے کے بعد ہم ڈھکن کو کھول کر انہیں اُلٹ پلٹ دیتے ہیں اور پھر میڈیم فلیم پر انہیں رسپی ہونے دیتے ہیں دو سے چار منٹ میں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے دیکھئے دوستو یہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں ان میں کتا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم انہیں تیل سے باہر نکال لیں گے اب ہم اس میں اچھا سا ٹیکسچر دینے کے لیے سیکنڈ پارٹ کا کام کر لیتے ہیں ہم ایک مکسی جار میں دو چمچ دہی دو چمچ ملائی چھوٹکی بھر نمک آدھا چمچ سے بھی کم چینی اور جرہ سا مکھن لے کر اسے گرائنڈر کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں انہیں اسپرنگ پوٹیٹو کواب کے اوپر لگانے سے بہت اچھا کریمی ٹیسٹ آئے گا دوستو اب ہم اپنے اسپرنگ پوٹیٹو کواب کو سرو کرنے کے لیے پلیٹنگ کر لیتے ہیں ہم اسے پلیٹ میں کچھ اس پرکار سے نکال کر اور اس میں ٹومیٹو کی چپ لگا دیتے ہیں جو کریم تیار کیے تھے اس کو بھی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اب ہمارا یہ کریمی اسپائرل پوٹیٹو کواب بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے دوستو اسے گرمہ گرم چائے کے ساتھ لیں اس ریسپی کو گھر پر ٹرائے کریں آپ کو آج کی میری یہ ریسپی اگر پسند آئی ہو تو ریسپی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو